پیراسٹمول یہ سب سے زیادہ بکنے والا سب سے زیادہ یوز کرنے والا even منہ پرسکرپشن پر یوز کرنے والا بنیا کا سب سے پیراسٹمول پر جتنے سارے ٹرائل ہیں وہ آپ کے آہوں کے سامنے میں نے سارے اکھٹے کر دیے سارے اکھٹے کر دیے اور سارے ٹرائل مل کے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو لوگ پیراسٹمول لیتے ہیں ان کی وہ بیماری اور زیادہ لمبی چلتی ہے بخار میں پیراسیٹمول لیں گے تو بخار اور لمبا چلے گا وہ بیماری اور لمبی چلے گی کوئی بھی ٹرائل یہ نہیں کہتا ہے کہ پیراسیٹمول لینے سے کوئی بھی طرح سے انسان کو فائدہ ہے ریلیف ملے گا ایک دا پاسٹو میکنی مور سکھ یہ سارے ٹرائل ہیں دنیا میں اگر پیراسیٹمول نہ ہوتی یہ سارے ٹرائل ہیں تو دنیا میں جو لیور فیلیر کے کیسز آدھے رہ جاتے ہیں 50% لیور فیلیر is because of پیراسیٹمول one medicine only اسی لیے پیراسیٹمول کو دنیا کا سب سے زیادہ دنجرس دوائی کا کھتاب ملا ہوا ہے یہ رہا کھتاب تو جو سب سے دنجرس ہے یاد رکھئے جب آپ کو بخار ہو ہم یہاں کیا کرتے ہیں بخار کوئی بیماری نہیں ہے بخار جب آپ کے باڈی کا تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اس وقت جو وائرس ان بیکٹیریا ہیں وہ انیفیکٹیو ہو جاتے ہیں وائرس بیکٹیریاں دے کے اور ملٹیپلائے جس طرح سے اگر کوئی ہاتھی ہے کوئی بہت بڑا جانور ہے وہ کتنا ہی بڑا جانور ہو اگر اس کے نات بک کر دو کیا وہ زندہ رہ پائے گا without oxygen no animal can be alive similarly high temperature پہ کوئی بھی بیکٹیریا وائرس زندہ نہیں دے سکتا تو بارڈی کو یہ پتا ہے بارڈی نے تیمپریچن ہائی کر دی آپ نے کیا کیا پیراسیٹمول سے کم کر دی تو جو گارویج بڈی میں بن رہا ہے اور بن رہا ہے ریپلیکیٹ کر رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے ہسپیٹل میں اس دوران اگر آپ کو بکھار آ جائے یا آیا ہو جو لوگ IPD کی پیشنٹ آپ میں سے ہیں تو ہم بکھار کو بڑھا دیتے ہیں کیونکہ ہم کیسے بکھار کو بڑھاتے ہیں کہ ایسے پیشنٹ کو جیسے آپ بیٹھے ہیں بالٹی میں 42 ڈگری سلسیز remember the number 42 ڈگری سلسیز پانی بالٹی وہ اتنا گرم پانی لے کے ان کے سامنے بالٹی اور جیسے آپ بیٹھے ہیں دونوں پیر بکھٹ کے اندر تو ایک تو پہلے سے فیور ہے 102-103 ڈگری پرنائٹ اور ہم نے اور فیور کو بڑھا دیا آدھا ڈگری ایک ڈگری آدھے گھنٹے تک اتنا تیمپریچرز مینٹین کرتے ہیں تو بوڈی کا ہیٹ اور پڑھ جاتا ہے بوڈی سے پسیلن لگتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد جب بکھٹ ہٹاتے ہیں اس کے 15-20 منٹ بعد جو تیمپریچر تھا اتنا ڈراب کرتا ہے نورمال ہو جاتا ہے پیشنٹ فیٹ ہو گیا ہم نے کیا کیا کہ بوڈی کو ہیلپ کیا فیور کرنے میں اور جب فیور زیادہ کریٹ ہو گیا تو وہ جو ویرس تھا that died their own death تو ہماری میڈیسن کیا ہے فیور ہی دوا ہے لیکن فیور جب بوڈی کرتا ہے تو بوڈی اپنا اندھن یوز کرتا ہے خود کا لیکن آپ نے باہر سے فیور دے لیا تو بوڈی کو اتنی انرڈی یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ زیادہ انرڈی بوڈی کا کھپے گا تو آپ کو ہی کمزوری میں سنجھ ہوگی تو فیور کو گھڑانا نہیں ہے کبھی بڑھانا ہے کئی کر بولتے ہیں کہ سر پر چڑھ جائے گا کہ سیزر ہو جائے گا بچے کو فیٹس پڑھ جاتے ہیں ایسا بولتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ پیراسیٹمول سے اگر فیور کم کریں گے تب بھی جس کو فیٹس پڑھنا پڑھے گا پڑھے گا ہی پڑھے گا یہ کنکلوٹ کیا گیا تو فیٹسے بچ نہیں سکتے اور فیٹس دیکھنے بھیانک لگتا ہے لیکن وہ دو چار سیکنڈ کی بات اتتی ہے وہ ریب ہوئی جاتا ایسا کچھ گر بڑھ بڑھ بات نہیں ہے ایسا کچھ گر بڑھ بات نہیں ہے and anyway فیٹس پیراسیٹمول سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے تب بھی آنا ہے تو آئے گا ہمیں بیمار کیسے پڑھ رہے ہیں جس چیز سے ہم امید کر رہے ہیں یہ ہمیں ٹھیک کرے گا ایک چلی وہی میں کلپیٹ ہے جو پولیس جیسے سوچ رہے وہی چوڑ ہے یہ بات ہمیں سمجھنا پڑے گا دنیا کے سارے ایویدنس آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں جب بھی کوئی ڈاکٹرہ کو پرسکرائب کرتا ہے اس کو اگر پوچھیں گے کی ایویدنس کیا ہے ہے کہ اس سے میری جو بیماری ہے جلدی ختم ہو جائے گی میرا جو انفیکشن جلدی ختم ہو جائے گا there is no evidence ہاں اس وقت relief مل جائے گا at the cost of making you more ill تو ہمیں کیا کرنا ہے اس سے مطلب garbage out کی یہاں سے سارے گندگی کلپ کیا اٹھا کے اس ایکوئرین سے باہر پھینک دیا فش کی immunity اس کو اپنے ہاں بھی ٹھیک کر دے گی جب یہاں بھی nourishment مل جائے گا ہے کی نہیں بارڈی کے ساتھ بھی اس hospital میں ہم یہی کرتے آئے ہیں کیسے کرتے آئے ہیں ہیں آپ کے ساتھ کیسے کرنے والے اب اس پہ بات کرتے ہیں garbage out garbage out ہم کیسے کرتے ہیں جیسا آپ کو پتہ بھی ہے جیسے hot water immersion یہ ایک interesting بات ہے یہ میرے گل سے دنیا کے ساتھ سے interesting بات ہے آپ جب یہاں دیکھ رہے ہیں پانی میں بیٹھے ہیں ابھی پانی میں ہم لوگ نہیں بیٹھے ہیں تو ہمارے سرکے اوپر کتنا pressure ہے one atmospheric pressure یہاں سے لے کے جتنا دور تک آسمان ہے اتنے دور تک آسمان کی ہوا ہمارے سرکے اوپر ہے اسے بولتے ہیں one atmospheric pressure لیکن ہر بار ہمیشہ اس کے اندر بیٹھے ہیں فیل نہیں کرتے ہو pressure لیکن جو لوگ پانی کے اندر بیٹھے ہیں جو لوگ آپ میں سے ان کے body میں one atmospheric pressure صرف اتنا تک ہے اور اس سے نیچے جو pressure one atmospheric plus the pressure of the water that is two percent of additional pressure جب یہ pressure difference ہوتا ہے body میں along with that جب heat آتا ہے تو your skin become the third kidney تو skin کے اندر جو toxin body میں جمع ہے چاہے وہ kryٹنین ہے چاہے وہ sugar ہے چاہے وہ potassium ہے یا sodium ہے calcium ہے we don't know جو بھی زیادہ excess ہوگا وہ body سے باہر نکلنے لگے گا یعنی کی garbage out بھگوار نے ہمیں تین kidney دیے ہیں تیسرا kidney بہت بڑا ہے that is your skin the biggest organ لیکن وہ kidney کی طرف کیسے کام کرے گا جب وہ اس کو ایک environment ملے گا that is heat and pressure ایک interesting بات یاد رکھئے کی جیسے جیسے پانی کے اندر ہم جاتے ہیں انسان کا body جانے لگتا ہے ویسے ویسے atmospheric pressure کے ساتھ پانی کا pressure جوڑتا جاتا ہے اگر کسی انسان کو oxygen cylinder کے ساتھی صحیح 500 میٹر نیچے لے جائیں 500 میٹر نیچے تو اتنا زیادہ پانی کا pressure ہوتا ہے کہ انسان کا لنگ کام کرنا بند کر دے گا انسان وہی مر جائے گا کسی بھی انسان کو باڑنے کے لیے اس کے پانی کا pressure کتنا 500 میٹر آدھا کلومیٹر لیکن 500 میٹر دی جگہ 500 میلی میٹر ہو 500 میلی میٹر مطلب اتنا اتنے پانی کے گہرائی میں یہ کیا اور کا کام کرتا ہے ہیلنگ کا کام کرتا ہے لیکن جو 500 میٹر کی گہرائی میں وہ باڈی کے اندر سب کچھ ختم کر دیتا ہے تو وارٹر کا جو pressure ہے وہ ایک ٹول ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے باڈی کے اندر کی جس کو باہر دینا ہے لیکن وہ pressure کتنا چاہیے یہ important ہے جو یہاں آپ سیکھ رہے ہیں وہ pressure کتنا چاہیے وہ جو ہیٹ این پیشر جب فیور ہو تو وہ پانی کا پیشر ان ہیٹ صرف اتنے پیشن کے لیے چاہیے جب بھی کسی کا blood pressure ہائی ہو جاتا ہے ہمارے hospital میں یا ہمارے helpline number میں جب کوئی فون کرتا ہے کی blood pressure ہائی ہو گیا ہم اس blood pressure کو ہائی مانتے ہیں جو blood pressure normally اس کا نہیں رہتا ہے میری وائیپ کا blood pressure ہمیشہ سو بٹے ساٹھ رہتا ہے ہندر بائی سکسٹی that is her normally کسی دن اس کا اگر 120 بائیٹی ہے ارے بابرے ہائی blood pressure تب ہی اس طرح کا behavior ہے right تو پھر کیا کرنا ہے immediately وہ پانی گرم کیا اس کے اندر پیر دیا اور جیسی پیر پانی میں ہے پانی گرم ہے 42 degree celsius blood pressure body کے پیروں کے dilate ہونے لگے blood pressure جب بڑھیں گے تو blood pressure گھٹے گا آدھے گھنٹے بعد چیک کیا اور blood pressure چیک کرنے کی ضرورت نہیں behavior سے پرچھل گیا سب اس ٹھیک ہی لگ رہا ہے تو جو چیز ہم کسی اور پہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو کبھی گصہ آ رہا ہے آپ کو کبھی چنتہ ہو رہی ہے آپ کو کبھی stress ہو رہا ہے آپ کا بی بی بڑھ گیا ہے آپ خود پہ جب کریں گے تو دیکھیں گے کیونکہ آپ کا جو physical ہے وہ mental سے جوڑا ہوا ہے تو یہ سمجھنا ہے کہ پانی جو ہے وہ healing effect دے سکتی پانی کا pressure and heat دونوں چیز پانی itself نہیں pressure and heat کی بات کر رہا ہوں ہم میں سے کچھ پیشنٹ آتے ہیں جن کے پسٹولہ لگا رہتا ہے پیٹ سے دیلیس کی بات سے تو ان کو ہم پانی میں نہیں بیٹھا سکتے انفیکشن ہو سکتا ہے تو ان کو پہلے ہمیں رینکوٹ پرنا جاتے ہیں ڈرائی سوز بھولتے ہیں تو اب جب وہ پانی میں بیٹھیں گے تو سکیم کو پانی ٹچ نہیں کر رہی ہے لیکن پانی کا pressure اور پانی کا heat اس کے body میں جا رہا ہے تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ پانی کی وجہ سے نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں یا جو بھی ہے پانی کا جو pressure آپ کو مل رہا ہے اور جو heat مل رہا ہے heat and pressure these become the medicine اسے کہتے ہیں gravitational resistance ابھی بھی دو energy دو force کام کر رہی ہے gravity میرے blood کو نیچے کھیچ رہی ہے heart میرے blood کو اوپر کھیچ رہا ہے یہ جو balance ہے اس سے میں زندہ ہوں کبھی آپ نے دیکھا کوئی انسان ایسے بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے جھنکے سے اٹھیں گے ایک دم گر جاتے ہیں مر جاتے ہیں گر جاتے ہیں کیوں کہ ایسے جھتکے سے جب اٹھیں گے تو ہمارا جو heart اوپر آ گیا تو heart جب اوپر آئے گا تو heart کو ایک دو سیکنڈ لگتے ہیں re-agest کرنے میں تاکہ اب اس کو زیادہ تاقت سے blood کو gravity کو counter کرنے کے لئے gravity کے force کو counter کرنے کے لئے اسی لئے جب بھی آپ اٹھیں جن لوگوں کی سطحیت جیدہ age کے بعد پچاس کے بعد اٹھنے سے پہلے انگلیاں اور پیر and tell your brain that I am getting up right تو body will start adjusting right تو اس وقت بھی دو پریشر کام کر رہے ہیں force کام کر رہے ہیں cardiovaselome force جو blood کو اوپر کھیچ رہا ہے gravitational force جو نیچے کھیچ رہا ہے right تو لیکن جو لوگ kidney patient ہوتے ہیں ان کے gravitational force جیتنے لگتا ہے heart harden لگتا ہے تو جو fluid ہے liquid کہاں deposit ہوگا پیر ہوں گے پیر سوچے سوچے ہوں گے اب ان کے heart کو جتانا ہے تو ہم hot water immersion کرتے ہیں hot water immersion کرتے ہی ان کا heart beat بڑھنے لگتا ہے کیوں بڑھنے لگتا ہے یہ انجنگ کے جو سٹونڈے وہ سمجھ سکتے ہیں hydraulics کے جو سٹونڈے وہ سمجھ سکتے ہیں اب جب اس طرح سے بیٹھے ہیں جب آپ اس طرح سے بیٹھے ہیں تو پیر آپ کا پانی کے زیادہ گہرہ ہی ہے نا ان کمپریشن کچھ اور پارٹ ہارٹ بھی پانی میں لیکن ہارٹ سے زیادہ گہرہ ہی کہ کون سا پارٹ ہے یہ لیمز تو اس کی وجہ سے دھیان سے سمجھئے پریشر ڈیفرنس ہوگا بیٹوین دا ہارٹ اندلین دونوں میں زیادہ پریشن کہاں پڑے گا پیر تو جو فلوہ بلڈ ہے یہاں سے اوپر پارٹنا ان لگتا ہے آپ جب بیٹھے ہیں آج جب بیٹھیں گے جو لوگ بیٹھیں گے اس وقت اپنا پلس چیک کریں گے تو بڑھنے لگے گا ہارٹ بیٹ چیک کریں گے بڑھنے لگے گا یعنی کام ہو رہا ہے تو آپ سمجھئے جو پریشن ڈیپرنس ہے بیٹھین اس سر کے اوپر اور سر کے نیچے پلس پریشن ڈیپرنس بیٹھین ہارٹ اور دیس ایز میڈیسین وین ہیٹ اس دیر یہ دوا ہے یہ دوا کیسے ہے یہ صرف ایک کام کرنا بڑڈی کے اندر جو چیز بڑڈی کو نہیں چاہیے وہ باہر پھینک کیسے پہچے بات آپ کی سوزن چلی جائے تیسری بات آپ کا بلد پریشن نورمال لگے چوتھی بات آپ کا urine بڑھ جائے پہلے مقابلے تو یہ ہے ڈیگنو سٹکس تو کتنی جیر بیٹھنا ہے اگر آپ کو سوزن آگئیے دکھائی جیرہا ہے اگر بلد پریشن کنٹرول نہیں ہو رہا آپ کا تو دو گھنٹا جرور بیٹھ اچھ دو گھنٹے تو نہیں بیٹھ پاتے ایک ساتھ تو ایک ہی گھنٹے کر کے دو بار بیٹھ چار بیٹھ دیرے دیرے آپ کی سٹیمینا بڑھتی رہی یا آپ کا ٹائم کی سب سو چینج کر سکتے چالیس ڈگری is a bench مارک چالیس سے زیادہ بھی کچھ لوگ بیٹھ جاتا ہیں 41 ڈگری 40 is ok تو یہ کیا ہے garbage out جو کینسر کے پیشنٹ ہیں ہم کینسر کو آئیڈ فائی نہیں کر سکتے کہ true patient کون ہم پین کو آئیڈ فائی سکتے جن کے ٹیومر ہے یہ جن کو درد ہے ٹیومر اگتے درد کو ہٹانا ہے بھگانا کب بھی سیم ہی پروسس ہے اس سے ایٹ ایبزorbe پین کو کھیجتا ہے شگر کو کھیجتا ہے ٹیومر کو کھیجتا ہے تو جن کا بلیڈ شگر کنٹرول نہیں ہوتا کسی بھی آلت میں تب اس کو use کرتے ہیں کی چلو بھائی سکن کے راستے اس طرح کا شگر دوبارہ باڈی کے اندر جائے نا ایسا کون سا شگر ہوتا جو ریفائن شگر ہوتا وہ ہی باڈی میں گرب بھائی میٹھے سے کوئی دکھت نہیں آم کھائیے انگور کھائیے چیکو کھائیے خجور کھائیے گنہ کھائیے گنے کا جوس پی سکتے لیکن پینے میں اتنا ٹائم لگائیے جتنا ٹائم لگتا اگر گنہ چبا چبا کھاتے تو بھگوان نے گنے کو اس طرح بنایا ہے کہ اتنا لنبا گنہ جتنا جوس ہے اتنا پیٹ میں جائے گا آدھے گھنٹے میں drop by drop بھگوان کو شاید نہیں پر تھا کہ آپ ماشین بنا دیں گے ماشین آپ کی دانت کی طرح نکال لے گ چھوڑ دیں گ سمجھ گ گنہ چاہتا نہیں ہے کہ پھڑا پھڑ چلا جائے اسی لئے وہ ایسے ڈیزائن لے گنہ کتنا مرزی کھائیں گ آپ کا شکر نہیں پر سکتا اگر چبا چبا کے اسی سکھائے جیسے نیچر نے بنایا اگر آپ دانت نہیں ہے تو آپ اندازہ لگائیے ایک گلاس جوز جو تھا دانت ہوتے تو میں کتنا ٹائم میں کھاتا آدھا گھنٹا لگتا تو آدھے گھنٹے پی کے دیکھئے شوگر نہیں بننے والا تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے جب آپ نیچر کو بریک کرتے لک ہو تو دکت آنے لگتی ہے یہ کتاب ہے اس کو یہ لنک ہے پری ڈاؤن روڈ ہے کوئی بھی ڈاؤن روڈ رہ سکتا ہے تو ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے جب یہ کرنے لگتے ہم نے دیکھا ہے یا ریس پیبر یہ کہتا ہے کولیٹرل سرکوریشن بن لگتا کولیٹرل سرکوریشن کیا ہوتا بڑا سیمپل جس طرح آپ کی گاڑی میں سٹیپنی ہوتی سٹیپنی جب پنچر روز سٹیپنی اٹھا کے لگا جاتے ہمارے ہارٹ میں باڈی کے پارٹ میں اس طرح کے ایک آرٹریز ہوتے بلیڈ بلیڈ برسل ایک مہینے بعد چل کے جا رہے ہیں درد نہیں ہو رہا تو کولیٹرل آٹی کھل گئے ہو